السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب پولیس میں کانسٹیبل کی بھرتی کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں ملتان میں بھی بھرتی کا سلسلہ جاری ہے اور بھرتی کا آغاز اس وقت ہو گیا ہے اور امیدواروں کے درمیان دوڑ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے خواتین بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ پولیس میں بطور کانسٹیبل بھرتی کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ٹریفک وارڈن لیڈی ٹریفک وارڈن وہ بھی جو ہے ان کی بھی اس وقت جو ہے رکروٹمنٹ اور ہی ہے زلہ ملتان کی بات کریں تو زلہ ملتان میں بڑی تعداد میں امیدواروں نے اپنے جو ہے وہ ڈاکومنٹ سمیٹ کروائے اگر بات کی جائے تو تقریبا دو سو سے زائد جو خالی نشیستے ہیں اس پر تقریبا ساڑھے آٹھ ہزار جو امیدوار ہیں انہوں نے کاغذات اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپلیکیشن جو ہیں درخواستیں جمع کروائی ہیں جن کے بعد سکروٹنی کے بعد جو ہے وہ اٹھا سٹھ سو کو درست قرار پایا گیا جن کو جو ہے وہ پیماش اور دیگر جو میئرمنٹ ہیں اس کے لیے بلائے گیا اور اس میں سے جو کامیاب ہوئے اٹھا سٹھ سو میں سے بیالی سو کو جو ہے وہ دوڑ کے لیے منتخب کیا گیا اور اس وقت جو ہے وہ دوڑ جاری ہے خاص طور پر خواتین کی بات کریں تو اس دوڑ میں اگر بات کی جائے تو خواتین کی جو دوڑ ہے اس میں جو فاصلہ ہوتا ہے ایک میل ایک اشاریہ چھے کلومیٹر سولہ سو میٹر یہ فاصلہ دس منٹ میں تیع کرنا ہوتا ہے اور یہ لیمٹ ہوتی ہے یہ ایک سٹینڈر ہے فیزیکل آپ کی جسمانی طاقت کا اسی طرح اگر مردوں کی بات کریں تو مردوں کا جو کریٹیریا ہے وہ ایک اشاریہ چھے کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ سات منٹ میں تیع کرنا ہوتا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ خواتین کو تین منٹ زیادہ دیے جاتے ہیں تاہم ملتان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی خواتین نے جو ہے وہ میدان مارا اور کافی جو ہے ان کی تعداد کامیاب ہوئی اگر لڑکوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو لڑکیوں کا جو تناسب تھا کامیابی کا وہ ہمیں نمائن دکھائی دیا اور اس کے بعد جو ہے ان کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ انٹریو ہوگی اور انٹریو کے بعد جو ہے میریٹ پر فائنل سیلیکشن ہوگی اگر دوڑ کی بات کریں تو دوڑ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے آپ ہماری فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کی بڑی تعداد جو ہے انہوں نے دوڑ میں حصہ لیا اور پوری اپنی جو ہے وہ پارٹی سپیشن کی ہم دوسری طرف اگر ملتان پلیس کی بات کریں تو جو امیدوار آئے ہوئے تھے انہوں نے شکوا کیا کہ ایک مناسب انتظامات جو ہے وہ نہیں کیے گئے چھ بجے بلالیا گیا لیکن دوڑ کا آغاز دس گیرہ بجے کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے تو دھوب بھی نکلی ہوئی تھی ٹیمپریچر میں بھی اضافہ ہوتا تھا اور وہ صبح صویرے جو ہے وہ بغیر ناشتے کے جو ہے وہ دوڑ کے لیے آتے تھے اور اتنے تین سے چار گھنٹے بھوک میں رہنا جو ہے وہ کافی ان کے لیے مشکل تھا اس حوالے سے جو سیٹی پولیس فیسرین صادق علی ڈوگر انہوں نے بھی نوٹس لیا اور متعلقہ جو افسران ہیں متاحت افسران ہیں ان کو تنبیہ کی کہ اپنے جو انتظامات ہیں ان کو بہتر کریں اور زیادہ سے زیادہ جو امیدوار ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کریں امیدواروں کی بات کریں تو جو امیدوار اس دوڑ میں کامیاب ہو جاتے تھے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پنجاب پولیس کا حصہ بننے پر فخر محسوس کریں گے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر انتظامات بہتر ہوتے تو زیادہ امیدوار کامیاب ہو سکتے تھے اس حوالے سے جو انتظامیہ ہیں پولیس انتظامیہ ہیں ان کو اپنے انتظامات ٹھیک کرنے چاہیے ہیں دوسری طرف اگر پولیس ملازمین کی بات کریں تو وہ بھی جو افسران ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ شکوا کرتے دکھائی دی ان کے یہ کہنا تھا کہ انہیں بھی صبح پانچ بجے ڈیوٹی پر بلا لیا گیا اور بغیر ناشتے کے وہ سارا دن ڈیوٹی کرتے ہیں دوبیر کا کھانا بھی نہیں دیا جاتے جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو افسران ہیں وہ تو گھر سے ناشتہ کر کے دس بجے آتے ہیں اور ہمیں پانچ بجے بلا لیتے ہیں بغیر ناشتے کے تو اس حوالے سے انہوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ملتان کے جو افسران ہیں ان کی جو ہے وہ اس ارتحال پر سختی سے نوٹس لیے جائے اب واپس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کامیاب ہو جاتی ہیں ان کو جو ہے وہاں تک آنے دیا جاتا ہے اور جو نہیں پہنچ سکتے ان کو جو ہے وہیں روک دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد جو ہے وہ آگے نہیں آ سکیں گے اور یہ دیکھیں کہ یہ جو خواتین پہنچی ہیں یہ کامیاب قرار پہی ہیں اس حوالے سے اور ان کو جو ہے اب ان کے جو سلپ ہے وہ واپس کر دی جائے گی اور یہ اگلا جو ہے ان کا تحریری امتحان ہوگا جبکہ جو کامیاب نہیں ہو سکے ان کو سلپ واپس نہیں کیا جائے گا اور انہیں واپس جو ہے وہ پلیس وین میں واپس بھی دیا جائے گا تو میدواروں کا یہی کہنا تھا کہ اگر انتظامات کو بہتر کر لیا جائے چیزوں کو بہتر کر لیا جائے تو جو کامیابی کا تناسب ہے وہ بڑھ سکتا ہے